صحفت چونکہ ہمارے سیاست کے بنیادی اہم آپ کے لئے ستون ہے یہاں سے آپ نے رخ تعین کرنا ہے سیاست دانوں کا بھی گورنمنٹ کا بھی اور عوام کا بھی تو میرے خیال میں ہم اس چینجنگ کی بات کریں گے کہ یقیناً کلائمٹ چینج ہوا تو اس کے اثرات ضرور انسان کے نفسیات پہ بھی آتے ہیں معاشرے پی بھی آتے ہیں اور جس طرح ہیدریلی صاحب مجھے بتا رہے تھے کل میری ان سے ملاقات ہوئی وہی بتا رہے تھے انہوں نے اپنے سکولوں میں فلٹریشن پلانٹ سے لگوائے فلٹر لگوائے بہت خوشائن بات ہے اور ایک طرح سے تحافظ ہمارے بچوں کو مل گئی ساپ پانی پی سکتے ہیں وہ اور کومنٹ کی بھی یہ ترجیح ہے ساپ پانی دینا اس دفعہ آپ کم از کم میں نے اپنے حلقے میں کیونکہ اس کی سب سے ضرورت میرے حلقے کو ہے وہاں کہیں ہم نے بورنگ کروایا تھا ایک دو گاؤں میں اب وہ اس کا لوگ تو ساپ پانی پی رہے ہیں بجاروں کے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ ساپ پانی کون سا پانی ہم پی رہے ہیں برطنوں میں سراخ ہو رہے ہیں اب ہم اس کو بند کرنے کی چکر میں آرسینک شامل ہو رہے ہیں ابھی یہاں آپ نے بتایا کہ وہ برست والا آئرن ہے تو ایک طرح سے ہم اللہ کی شکر گزار کیوں ہم جو میٹلز ہمیں دیئے ہیں قیمتی پتھر ہمیں دیئے ہیں ان کو ایک بہت بڑا امپیکٹ ہمارے معاشرے پر معاشی طور پر آ رہے ہیں تو ایک طرف یہ مسائل دی آ رہے ہیں تو اس کیلئے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں نہ صرف سکولوں پر سکولوں کو ہمیں ترجیح اس لیے ہونی چاہیے کہ وہاں معصوم بچے پڑتے ہیں معصوم بچے پڑتے ہیں ان کا ایک حق بنتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ابتداء جو ہے ساف پانی سے کریں حق بنتا ہے ان کا اور ہمارے اوپر فرض ہے ہاں کہ ہم ان کو یہ چیزیں مہیا کریں تو بڑا اچھا پروگرام ہنوں نے چلا رکھا ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ کرے وہ کہتا ہے نہیں زور اقلا مور زیادہ اور بھی ہمیں اس کو آپ کی اس پروگرام کو ایکسٹین کرنے کی ضرورت ہے تقریبا ہمارے ہر سکول میں اگر ایڈیوکیشن ڈیپارمنٹ کے طرف سے اس سلسلے میں آپ کو پروڈیک کو فعلانے میں تعاون کی ضرورت ہو ہم حاضر ہیں یہ ہمارے نہ صرف آپ پہ فریضہ اس کا بنتا ہے ہم پہ ہی بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ایسے بچوں کے صحت سے مربوط جتنے پروڈیکٹس ہیں اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں ہم ساتھ آپ کے مل کے چلیں جہاں تک ہمارے صحافی برادری ہے ان سے بھی میری کچھ گزارشات ہوں گی جب بھی میں صحافیوں سے ملتا ہوں تو ان سے میرے کبھی بڑے گرم کبھی سرت کبھی نیم گرم قسم کے تبادلہ خیالات ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسی طرح ہی ایک چیز کو کسی تارگیٹ تک لیے جا سکتے ہیں ہر دفعہ میرے باتوں کے بھی تاریف نہیں ہونا چاہیے ہر دفعہ آپ کے خبروں کے بھی تاریف نہیں ہونے چاہیے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے اور بیلنس کے ساتھ چلنا چاہیے اور اس سے کیونکہ آپ کی خبریں جو ہے وہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری علاقے پر ہماری حکومت میں ہماری سیاست میں آپ کا ایک بہت اہم رول ہے آپ اس کو جس طرح آپ کا ایک خبر جو ہے وہ خوفہ حراس کا باعث بن سکتا ہے اتنا ایک کسی میں امید کی وہ لو روشن ہو سکتے آپ کی خبروں سے تو وہ ہم ترجیح دیں گے ان خبروں کو یعنی اس کا ملک یہ نہیں کیا میرا بھائی مسکرار آئے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ آپ حکومت کی تعریفیں کرتے جائیں نہیں حکومت کی تنقید بھی ضروری ہے آپ جہاں سمجھیں گے کہ آپ کی تنقید جو ہے اس میں مضمئر ایک اگر مصبت پہلو ہے تو آپ کو بے شک کرنی چاہیے آپ صرف تنقید نہیں بلکہ ایک لائن بھی دکھائیں آپ نے یہ کیا تھا یہ غلط ہو گیا یہ ٹھیک نہیں ہے آپ یہ کریں اب جو آپ یہ کریں کہ ٹوگرا ہے نجی اس کو ہم قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ صرف ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بیلنس پولیسی حکومت کے بھی آپ صحافیوں کی بھی ہونی چاہیے ہم دونوں پہ ایک جو فرض اجتماعی طور پہ مشترکت طور پہ متفقہ طور پہ آئید ہے وہ صرف اور صرف علاقے کی ترقی ہے ہمیں یہاں وہ گلوبل قسم کی باتیں کر کے ہمیں وہاں سابیاریا کو اس کردوں میں نہیں لانا بلکہ ہم نے اپنے معاشرے کو جس زرزمین پہ ہمارے قدم جمع ہوئیں اسی کی ملت ترقی اسی کی فلاح و بہبود کی بات کرنے جو آپ پہ بھی لازمی ہے مجھ پہ بھی لازمی ہے ہم مل کے اس پہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں کہ ہم علاقے کو کیسے ترقی دیں ہمارے معاشرے میں یعنی میں تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں مجھے رات دین ہی سوچنا چاہیے ہم تعلیم کو کہاں تک فیلائیں اب آپ نے دیکھے ہوں گی میرے حلقے سے خبریں آتی ہیں جی کہ وہ بیچارے وہ صاحبی نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے آئے ہوئے چھے مہینے ہو رہے ہیں انہوں لکھا جی شگر میں پینتیس شاید پینتیس لکھا فیصد وہ سکولوں میں ٹائلیٹس نہیں ہیں محصد تھا وہ مجھے دکھانا کہ یار دیکھو اس کے دور میں یار میرے دور کو تو چھے مہینے ہو رہے ہیں اسے جو پچھلا دور تھا انہوں نے بنانا تھا اگر وہ نہ بنائیں تو آج وہ اس کا ملوہ جو ہے آپ مجھ پہ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ صرف سیاسی استعمال ہے اس سے اچھائی نہیں پیدا ہو سکتے آپ کو کہنا چاہیے کہ دیکھیں جی ابھی تک تو یہ نہیں ہوا تو آئندہ آپ کے پروجیکٹ میں کتنے آپ کے پروجیکٹ ہیں ان میں کتنے ٹائلیٹس آپ نے رکھیں کتنا آپ اس پہ خرچہ کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوں تو میں آپ کا ایک ایک لفظ پہ ایک ایک جملے پہ عمل پیراہ ہونے کے لطیار ہوں چونکہ آپ مجھے گائٹ لائن دے رہے ہیں اگر آپ یہ سلسلہ ہو تو اس طرح پھر ہمارے بیج میں وہ ایک آپ کو مجھے دیکھ کے مسکرانے کا مجھے آپ کو دیکھ کے مسکرانے والے جو لمحہ آتا ہے ایک بڑا خوشکن قسم کا وہ نہیں آسکتا تو جب آپ مائٹ لے کے میرے آفیس میں آئیں گے تو میں پہلے سے میرا ذہن تیار ہوا یار جی اس نے پھر مجھ سے میرے مخالف کے حق میں گالیاں دیلوانی ہیں یا پھر اس نے نکتچینی کرنی ہے تو وہ ایک ذہن میں بنا کے بیٹھتا ہوں یار چلو آجا بھئی آپ تشریف رکھیں چاہے پیئیں اور اب وہ ذہنی طرح میں تیار ہوں آپ کیا ہر پوائنٹ کو اٹھا رد کرنے کا یہ سے علاقے میں ترکے نہیں ہوتی ایک صحتمن ماحول ہو ہم چونکہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں آپ کا ایک ردوہ آپ کا ایک مقام ہے معاشرے میں جس کو تسلیم کرتے ہم اس کے لئے آپ کو بھی میرے مقام کو تسلیم کرنا پڑے گا ہم یہ دو مقام جو ہیں اکھٹے چلیں گے تو علاقے میں ترقی ہو سکتی خیر میں کوئی لیکچر دینے کے لئے نہیں بس صرف ہمارے کیا کہتے ہیں جی آپس کے خوشی باننے کے لئے ایک دوسرے تعاون کا اظہار کرنے کے لئے ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں میں ڈبلی ڈبلی ایف کا بہت ممنون ہوں کہ آج کی یہ جو ٹریننگ پروگرام انہوں نے مرتب کیا اس میں مجھے بطور مہمان آپ نے مدو کیا اعزاد آفزائی میری کی میں شکر گزار ہوں تو ایک میں اپنے جملوں کو ہی ختم کر دیتا ہوں کہ آئندہ ہم اس چیز کا آپ بھی خیال رکھیں میں بھی اس چیز کا خیال رکھوں گا ہم نے ایک مصبت معاشرے کی بنیاد ڈالنی ہے اور اسی کو یعنی جب وہ اینٹ جو شروع میں آپ رکھتے ہیں بنیاد کو اس کو وہ ایک شیر تھا کوئی فارسی کا اس کو سوریہ تک سیدھا لے جانا ہے تو اس کے لئے ایک طرف سے آپ نے سہارہ دینا ہے ایک طرف سے میں نے سہارہ دینا ہے اور وہ دیوار سیدھی اٹھتی جائے تاکہ دنیا دیکھ لے یعنی بہت خوبصورت دیوار بنی ہیں اور اس سے لوگوں کو سایہ فراہم ہے لوگوں کو اس سے فائدے ہیں تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مضبط تعلق اور یقیناً ہے مضبط تعلق ہے میں یہ نہیں کہتا لیکن کوشش ہمیں اور بہتر کرنی کی کرنی چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی تو انشاءاللہ یہ جس طرح میرے بھائی نے ہمیں بتایا کہ وہ دنیا میں جو گلوبل چینجنگ کا یعنی میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں میرے گھر میں میرا پنکھا جو ہے وہ بہت نیا پڑا ہوا ہے شیگر میں اس لیے نہیں کہ میں نے آج خریدا تھا اس لیے کہ اس کو تین سال ہو رہے ہیں پنکھے کی ضرورت ہم نے محسوس کی تین سال پہلے اس سے پہلے ہمیں پنکھے کی ضرورت شیگر میں نہیں تھی یہاں تو خیر آپ ایسی بھی استعمال کرتے ہوں گے شیگر میں مجھے گھر میں پنکھے کی ضرورت نہیں تھی اب اس کے بعد تین سال کے بعد آج ہم پنکھا خرید کے لگا رہے ہیں اس کے ملدہ پھر کوئی تبدیلی تو آگئی نہیں اب اس تبدیلی کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں لیکن اس کے لئے ہم سامان فراہم کر سکتے ہیں ہمیں لوگوں کو ہم ایورینس دیکھ سکتے ہیں کہ اگر زیادہ گرمی ہوئی تو کیا کریں گے زیادہ سردی ہوئی تو کیا کریں گے میں میرے چیئرمند کا میرے قائد کا عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں لوگوں نے بڑا مزاہ ہو رہا ہے آپ تو وہ انڈے بیجنے اور مرگیاں پالنے پہ آگئے ہیں اور وہ صرف اس پہ نہیں آئے وہ پودر لگانے پہ بھی آگئے ہیں پودر تو اس انڈوں سے بھی ایک چھوٹی چیز ہے لیکن آج دنیا نے تسلیم کیا کوئی اس پودر کے امپیکٹ دنیا پہ کیا ہو رہا ہے کبھی ہم چیختیں چلاتے ہیں جو وہ کیا وہ جو آکسیجن کی تک کیا کہتے ہیں میں اوزون اوزون میں سراخ ہو گیا جی تو ہم سمجھتے ہیں یار یہ تو میرے دل میں سراخ ہو گیا بڑا گبراہت ہوتی ہے اس پہ جب آپ بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں جنہا وہ اوزون میں وہ شمال امدیکہ کی اوپر اتنا بڑا سراخ ہو گیا ہے تو ہم دیکھتے رہے تھے یار یہ درستہ پتہ نہیں کیا گرنے والا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے آپ کو صرف لوگوں کو ڈھرانا نہیں ہے بلکہ اس کا حل بتانا جی آپ پودر لگائیں اکسیجن کو زیادہ بڑھائیں تو اوزون کور ہو جائے گا تو اللہ فعل سے اب وہ سائنس والے نہ ہم نے اس کو پھڑتے ہوئے دیکھا ہے نہ اس میں سراخ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے اب وہ کہتے ہیں یہ سراخ بڑھ رہا ہے تو نہ اس کو ہم بڑھتے ہوئے دیکھ سکیں یہ ایسی چیزیں ہیں صرف وہ خبروں کے ہاتھ تک یہ چلتا ہے ہم نے خبروں سے دیکھا اوزون میں سراخ ہو گیا اب یہ خبروں میں دیکھا اوزون میں سراخ جی پھل ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے جی چلو کچھ تو کچھ کچھ نہ کچھ ہو گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر خبر بہت حیبتناک بھی ہو سکتی ہے بہت خوشکن اور جس سے پیدا ہو سکتا ہے سکون اور اتمنان وہ بھی ہو سکتا ہے تو میرا خیل ہے جب میں پچھلے چار سر پہلے ایک وزیٹ پہ گیا تھا یہ جرمنی تو وہاں مارے پاکستانی برادری نے ہمیں دو تین ضیافتیں کھلے وہاں ان کے سب سے بڑا مطالوہ یہ ہوتا تھا جو خوضہ کے لئے آپ لوگ احبارات اور ٹی وی پہ جو ٹیکر چلتے ہیں اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں ہم نے کہا جی کیا ہوا کہتا ہے جی روزانہ آرہا جی پانچ آج پھر وہ قتل ہو گئے جی آج وہ دس جو ہیں وہ ایکسیڈن ہو گئے جی وہاں اتنے گاڑیاں ایکسیڈن ہو گئے یار کوئی کسی پیدائش کی خبر آپ نہیں دے سکتے صرف موت کی خبری دینے دنیا پہ ایک اس کا امپیکٹ ہمارا جو بیٹھا جا رہا ہے اس کو وہ محسوس کر رہے ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں خدا کے لئے کوئی اچھا چہرہ تو دکھائیں کہ روزانہ یہ جی ایک بس جناب فوٹ پات پہ چڑھ گئی آہ آوام کے اوپر وہ کہتے ہیں آوام کے اوپر چڑھ گئی اور ہمواتن کیتنی ہو گئیں جی ایک ہو گئی اگر بس نے آوام پہ چڑھنا تھا تو کم اکم پینتیس چالیس سے کم تو موتیں نہیں ہونی چاہیے اب وہ ایسی چیزوں کو اتنا ہم فیلا کے پڑھتے ہیں ایک دفعہ میں نے جیو ٹی وی کو یہاں فون کر کے ملپ بورا بھلا کہا کیا خبر دے رہے تھے جی اوسامہ بن لادن کیٹو کے دامن میں یا اس کے باپ نے شغر نہیں دیکھا کیٹو نہیں دیکھا تو آپ اس کو دامن میں کہاں بٹھا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا تاثر خراب ہوتا ہے آپ کا جو سیاحت ہے وہ متاثر ہوتے ہیں دوسری دفعہ میں نے جیو کو پھر یہاں سے بورا بھلا کہا صرف اس لیے کہ وہ ادھر یہ اپنا نہیں ننگا پربت اس پہ جو اٹیک ہو گئے تھے اٹیک ہوا ننگا پربت پہ وہاں ہمارے فارنرز مارے گئے وہ تصویر دکھا رہے ہیں کیٹو کی نیچے لکھا ہو جی ننگا پربت پہ یہ اٹیک ہوا اور اتنے لوگ فارنرز مارے گئے پورے دنیا میں ایک شہرت ہے میں نے ان کو فرم کیا یار یہ اس پہاڑ کی تصویر جو ہے آپ نہیں پہچان سکتے ہیں آپ کو کتنا بڑا عہدہ کو کیوں نہ رکھتے ہوں وہ فارنرز اس کو دیکھ کے پتہ جلتے ہیں یہ ایک کیٹو ہے بند کر دو اس کو یہ ننگا پربت بھی ہوا ہے کہ شگر میں نہیں ہوا تو تھوڑا سا ذمہ داری کیسا تو بہر صورت میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لیتا کہ آخر مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کیونکہ ایک شاعر کا بیٹا ہوں میں خود شاعر نہیں ہوں تو وہ ساہر لدیانوی صاحب ان کا ایک مشہور غزل ہے چلو ایک بار پھر سے آج نبی بن جائیں ہم دونوں تو اس کا ایک مشہور شیر ہے کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن یہ ذرہ تھوڑا سا آپ توجہ دیں کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت مور دے کے چھوڑنا بہتر آپ بہت بہت شکریہ ہیں